اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین مجھے کتنا سکون ملا میری ٹیم کو کتنا سکون ملا میں سب سے پوچھوں گی کومنٹس لوں گی سب کے ریویوز آپ کو سناؤں گی تو گائز پلیز واشنگ تارالالک کے ساتھ جڑے رہیے تینکیو تو جیہا ناظرین اس ٹائم میں عبداللہ مول کے سامنے موجود ہوں یہاں سے ہم موف کریں گے ہیدر آباد کی ڈیفرنٹ پلیسز پر جہاں جہاں کیمپس لگیں جہاں ٹینٹ لگیں جہاں مجھے پتا چلا کہ کچھ ہمارے سٹیز ہیں جس طرح خیرپور ناتن شاہ ہو گیا دادو ہو گیا وہاں سے لوگ جو ہیں شفٹ کیے گئے ہیں ہیدر آباد سٹی میں اور ہیدر آباد سٹی میں وہ لوگ شفٹ کیے گئے ہیں تو خیرپور ناتن شاہ تھے جو لوگ یہاں شفٹ کیے گئے ہیں سپیشلی میں ان کے لیے آئی ہوں میں ان کو جو راشن وغیرہ پروائیٹ کرنے کے لیے کہ وہ دھائی سو بندہ اس ٹائم کچھ سرکاری سکولوں میں رہ رہے ہیں کچھ گھروں میں رہ رہے ہیں کچھ کہاں رہ رہے ہیں تو ہم لوگ ان کو بھی دیکھیں گے ان سے بات چیت کریں گے کہ وہاں کی کیا سیچویشن ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اپنے گھر باہر سب چھوڑ کر مائیگریٹ ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے زہر سی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری پلیس پہ آنا ادھر اسٹیبل ہونا اور ادھر سیٹ ہونا اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ ابھی کام کرنا شروع کری ہے کل مجھے پتہ چلا کہ فنڈز وغیرہ جو بھی تھا جس سے جتنا ہو رہا ہے کر رہا لیکن میں اپنی کراچی ہیدر آباد میں موجود ہوں کراچی کے عوام کو سیلیوٹ کروں گی جنہوں نے کیمس لگائے ٹینٹ لگائے اپنے جی ڈی سی زفر عباس کو میرے بہت we all are proud of you کہ آپ نے جو ہے بہت محنت کی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں آپ ٹرک اس ٹائم سندھ میں بھیج رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جام شورو کوٹری ڈیفرنٹ پلیسز پر تو دیکھیں کہ کس سٹی کی کس ایریا کی کیا صورتحال ہے تو ناظرین بلکل جیسا کہ آپ کو ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم لوگوں نے کراچی سے موف کیا ہیدر آباد سٹی کے لیے ہیدر آباد میں بہت بہت جو ہے پور پیپلز ہیں شفٹ کیے گئے ہیں خیر پرناتر شاہ دادو کافی سٹی سے تو اس ٹائم میں موجود ہوں ہیدر آباد کوٹری پلیس پر کوٹری پلیس پر ہمیں ایک میرا کانٹیکٹ ہوا تھا جو کہ سب چیزیں لیڈ کر رہے تھے جنہوں نے ہر بندے کو یہاں پہ شفٹ کروایا تھا جن کو نالج میں تھا کہ یہ لوگ کون پور فیملی سے بلانگ کرتا ہے یا کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے تو اس ٹائم یہ کوٹری میں ہم کھڑے ہیں اور کوٹری میں ہم جائیں گے جو دسٹریبیوشن کریں گے اور یہ میں کہوں کہ جان بی بی کلیکشن ایڈی مزاری صاحب جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا بہت بہت شکریہ اور اس ٹائم جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں جو ہمیں لے کر آئے کوٹری بیراج کوٹری سٹی میں اور یہاں پر ہم لوگ ایک بستی میں جائیں گے یا جو بھی ہے ان سے ہم جانیں گے کیا کہتے ہیں ہیدر آباد سٹی کے بارے میں اور کیا حالات ہیں ہمارے جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے السلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک کیا کہیں گے جو ہماری ریسینٹ سچویشن چل رہی ہے ہیدر آباد سٹی پر کے پورے سندھے کی ہم لوگ اتنی زیادہ کوریجز نہیں دے سکے کسی ریزن کی وجہ سے زیادر سی بار جاں جا ہم سے ہو سکے ہم جا رہے ہیں کوریج دے رہے ہیں اور کورپ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ جو آپ دور سے یہاں ہمارے پاس آئے کوٹری میں ایک چل میدی پوزیشن یہ ہے کہ کافی لوگ یہاں پر پورا دادو ڈسٹرک جو ایڈ اپنا ڈسٹرپ ہو چکا ہے وہ سارے تقریباً دس سے پندرہ لاکھ بندے ہیں یہ خاندان ہیں جو کافی ہدر آباد کراچی اور کوٹری جامشوروں کے یہاں پر یہ سیچوئیٹڈ ہیں اب ان کو سکت ضرورت ہے کافی بندے ہیں جو کیمس میں وہاں گوزارہ کر رہے ہیں ان کو کئی سے راشن کئی سے روٹی کبھی ان کو وہ مل جاتے ہیں لیکن کچھ بندے جو اپنے کبھی رستیدانوں کے پاس ہیں کسی نے رینٹ پہ جگہ لی ہوئی ہے لیکن ضرورت ان کو بھی ہے کیونکہ وہ کوئی گورنمنٹ اپلائی ہے کوئی پرائیویٹ اپلائی وہاں تھا اب سفید پوش بندے ہیں نہ وہ لائنوں میں کھڑے ہو کر راشن لے سکتے ہیں نہ وہ کسی کیمپ میں رہ سکتے ہیں وہ لیڈیز والے وہ بندے فیملیز والے تو آپ کی بڑی مہربانی کے آپ ان تک آپ نے ریچ کیا اور ہم آج جس گلی میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں بھی بھی ایسے تقریب میں دس سے پندرہ خاندان ایسے ہیں جو نہ کیمپس میں رہ سکتے ہیں نہ ان کو ابھی تک کوئی سارا شن ملائے یہ آپ کی بڑی مہربانی کے آپ آئے ہیں جی ہاں بلکل جیسا کہ کہنا ہے دس سے پندرہ لاکھ لوگ اور کافی مطلب تعداد نے میجورٹی اس ٹائم بہت پورا سن ڈوب چکا ہے اور یہاں پر بہت کم لوگ ہیں میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ سب سے ریکویسٹ میں پہلے بھی کر رہی تھی اور اب بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گے جن کو مولا نے نوازا ہو ہے وہ پلیز اس کام میں حصہ لے ہیلپ لے ایوین میں اگر اپنی بات کروں تو میں کراچی سٹی سے کہیں بھی نہیں جاتی کیونکہ میرے فرینڈز بھی اس ٹائم سب پریشان ہے میں بھی کراچی سے باہر نکلی میں نے بھی اپنے ٹیم سے کہا کہ مجھے جانا ہے کیونکہ ایک سٹی سے باہر نکلنا میرے لئے بڑا مشکل ہے ایک شیڈیول نہیں بنتا لیکن میں خود آئی میں نے وزٹ کیا اور انشاءاللہ میری کوشش ہے جتنا مجھ سے ہو سکے پورے سندھ میں جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں سب کو کور اپ کریں اور جتنا راشن جو بھی ہے جو جو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے پلیز موف کریں اور آئیں آپ لوگ بھی یہاں پر میری طرح ہیلپ آؤٹ کریں تینکیو اور میرے ساتھ ایک اور انکل موجود ہیں جو یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے اور انہی کے ریفرنسے بھی میں یہاں پر آئی ہوں اور وہ چل کے ہمیں دکھائیں گے کیا سچویشن ہے یہاں کی تو ان کو میں بلاؤں گی کہ ریکویسٹ ہے آپ آئیں اور آپ آکے شیئر کریں اپنا کہ کیا سچویشن سٹل رہی ہے ہمارے سندھ کی اس ٹائم جس ایریے میں ہم کھڑے ہیں اس ایریے کی کیا سچویشن ہے اسلام علیکم والیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک مجھے آپ یہ بتائیں ہم اس ٹائم جس ایریے میں کھڑے میں اس کی کیا سچویشن ہے آپ جب اپنے آنکھوں سے ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا لوگ کیسے کیسے گزارا ہم کینشا کے بون متاظر ہیں یہاں کوٹڑی پر رہے ہیں اپنے رشتے دار ہیں اس کے پاس سفید پورشن آپ کا گھر ڈوبائ ہے ڈوبائی کینشاہ گار ہم کینشاہ گین اچھا آپ وہاں سے مایگریٹ ہوئے ہیں یہاں پر ہاں ادھر آئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے یہاں کے لوگوں نے کو کتنا مطلب ہلپ آؤٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک ہاں میں کچھ نہیں ملا آپ گورنمنٹ کا کیا کہیں گے گورنمنٹ نے کوئی فوائنٹ دیا کچھ بھی نہیں دیا بس یہ آپ لوگوں کی میربانی ہے جو کچھ ہمارا خیال کے آئے جو آپ آئے ادھر ہمارے منا آدھر با کے لیے کچھ نو کچھ لے کے آئے کھانے کے یا دوائی کے لیے ہرشی کی ضرورت ہے ایسا یہ تو آپ گورنمنٹ سے کیا کہیں گے کیونکہ اتنا دن ہو چکے ہیں ویکس گزر چکے ہیں مہینے گزر چکے ہیں اب تک ہماری میں تو پہلے ہی کہہ سکھ کیونکہ گورنمنٹ ہماری سو رہی ہے چاہے وہ بھٹو گورنمنٹ ہو چاہے وہ پی پی گورنمنٹ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو کسی کو کوئی خیال نہیں ہے ہر کوئی اپنے میں لگا پڑا ہے تو میں انکل آپ تو ماشاءاللہ سے بلکل سفید پوش انسان ہیں ایک تو جو لوگ خود ایک سیٹ تے ایک دم وہ ایسے روڈ پہ آ جائیں تو کیا مطلب بس وہ بہت پریشانی ہوتی ہے بچڑے بالے ہیں مدی لیڈیز ہیں سفید پوش ہیں کہاں روڈ پر ہم بٹیں اس لیے پرشتے دار کے پاس آئے ہیں ہم نے ایم اے سے بھی بات کی ہے ایم پی اے سے بھی بات کی ہے کسی نے ہم کو موٹیویٹ نہیں کیا نہیں کسی نے کچھ دیا یا آثرا دیا تھا ہم آپ کو دیں گے نہیں نہیں کچھ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا انکل آپ کو پتہ ہے مجھے تین دن پہلے آپ کا پتہ چلا تو میں یہاں کراچی سے نکل کر آئی آپ کی بہت مہربانی آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے امانہ خیال کیا گریبوں کو مسکنین کہ آپ کی جو خدمت کی ہے وہ آپ کو اللہ سے اجورہ دے گا اللہ سے آپ کو خوش کرے گا گریبوں کی خدمت آئے یہ ہے انسانیت روزہ نماز پرچنگا وہ کام جو انسان کی خدمت کرے کیا بات ہے میں آپ سب کو یہ بتاؤں گی کہ گائز ہم لوگ جو ہے نا ایک سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ ورک آؤٹ کرتے تو ہمارے لئے روڈز پہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک انسان کی فائن فالویں گرچی تو میں جب جمع کیا تو کافی لوگوں نے پہچان کے بولا ادھی آپ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا میں اپنے لئے نہیں کر رہی میں ان جیسے لوگوں کے لئے کر رہی ہوں تو میں آپ سب کو بتاؤں جو میں فنڈ جمع کر رہی تھی جو میں ڈونیشن جمع کر رہی تھی وہ سب ان لوگوں کے لئے کر رہی تھی ان کی وجہ سے کر رہی تھی جو میں آج یہاں پہ موجود تو میری ریکویسٹ گورنمنٹ سے ہمارے ایم پی ایم ای جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے صرف آسرے دیا تو بھائی آسرے نہیں نہیں یہ آسرے کا ٹائم نہیں ہے جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کریں نکلیں گھروں سے جن کو اللہ نے نوازا جو اوکے الحمدللہ تھوڑی سی بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو ان جیسے کے لیے بہت حوصلہ عبزائی ہوگی اور میں تو خود شاک ہوگی ان کو دیکھ کر کے ایسے لوگ بھی پریشان ہیں تمام پریشان ہیں تمام پریشان ہیں بس آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے ہمارا خیال کیا یہ آپ کی بہت مہربانی ہے آپ کی بہت مہربانی ہے جو گریبوں کو آپ خیال رکھتی ہیں اندر کیا سیچویشن ہے ہم جا کے اگر دیکھیں گے آپ دیکھیں گے بس آپ لیڈیز سے ملے تو رو بھلی بات کریں بس ٹھیک ہے ابھی ہم اندر جاتے ہیں اور سیچویشن دیکھتے ہیں آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ اندر کی کیا حالات ہے اندر کی کیا یہ اندر نہیں یہ نہیں اچھا میں جہے یہ سے ہی روپ رو ملے بس ٹھیک ہے میں خود جاتی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں بھی اپنی میڈیا سے بھی جو عورتیں کیمرے کے سامنے نہیں آتی تو پلیز ان کو آپ نہ لیں ہمارے ساتھ انکل ملے بس ہم لوگ ڈسٹریبیوشن جب کریں گے سب ٹھیک ہو گیا اور ہمارے ساتھ سندھ کی مشہور سنگر سبا سہر بھی موجود ہیں جو کہ میرے ساتھ آئیں آج ہیدر آباد بے اور انہوں نے بھی تعاون کیا اور وہ نکلی اس ٹائم بیک سائیڈ پہ ان کا انٹریبیو چل رہا ہے تو وہ دے دیں تو میں آپ سے ان سے بھی ٹاک کر بات کر ہوں گی کہ وہ کیا کہتے ان کے کیا ہے خیالات کیونکہ انہوں نے بھی مجھے اپروچ کیا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں گاریاں بھی نہیں جاتی جہاں بائکس بھی نہیں جاتی وہاں پیدل جانا پڑتا ہے وہاں بھی جائیں گے وہاں بھی دکھیں گے کچھ کیم پہ بھی میں وزٹ کروں گی وہاں بھی دکھاؤں گے کہ وہاں کیا سچویشن لوگوں نے جمع کیا سامان کیسے میرے پاس الفاز بالکل بھی نہیں ہیں کیا کریں کیونکہ یہ ایک بہت ہارٹ بروکن چیز ہے دل کو لگنے والی کہ ایسے لوگ اب روڈ پہ نکل گئے ہیں جو کہ میری گارمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی صرف سو رہی ہے میری کراچی کی عوام کو سلیوٹ ہے میری سندھ کی عوام کو سلیوٹ ہے میری پنجاب کی عوام کو سلیوٹ ہے جنہوں نے کیمپس لگایا جو روڈ پہ نکلے جنہوں نے ڈونیشنز جمع کی میری آرٹسٹ کو سلیوٹ ہے گائز میرے ساتھ سندھ کی مشہور سنگر سبا سہر بھی موجود ہیں جو کہ میرے ساتھ نکلی کنٹریبیوشن کی اور نکلی ہیں دینے کے لیے دسٹریبیوٹ کریں گی کیا ان سے پوچھیں گے کہ ہیدر آباد میں رہ رہی ہیں کیا سیچویشن ہے ہمارے سندھ کی اسٹائیں سندھ کی سسیشن تو بہت بری ہے بہت زیادہ بری ہے اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی جو جو گھر میں لوگ بیٹھے ہیں وہ گریبوں کی ہیلپ کریں گریبوں کی مدد کریں ہم سے جو ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اور جو ہمارا حال ہے ہم وہی کریں گے اور جو بھی لوگ ہیں زیادہ وہ گریبوں کی ہیلپ کریں کیونکہ یہاں پر جو بھی آؤٹ آف سٹی ہے گاؤں کے لوگ وہ سب ہیتر آباد میں ہی جمع ہو گئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ملیں گے اور ان کو دیکھ کر ایک مطلب عجیب سی دل میں فیلنگ ہوتی ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا اگر ہم عمام جو ہیں وہ اٹھ کر ان عمام کی مدد کریں گے تو بہتر ہے اگر وہ بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے تو ہمیں ہی کرنی چاہیے مطلب آپ سیسویشن دیکھیں گے آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بہت بڑا ہو رہا ہے تو خیر اللہ پاک بہتر کرے اگر میری اور سبا کی پورے سندھ سے گزارش ہے سندھ کے لوگوں سے گزارش ہے جس جس کو اللہ نے نوازا ہو ہے وہ روڈز پر نکلے ہیلپ آؤٹ کرے ڈونیشنز فانڈز میری طرح میں نے فرس ٹائم میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچتا میں اس طرح روڈز پر سگنلز پر نکلوں گی اپنی ٹیم کے ساتھ ماں پہ جو ہے فنڈز جمع کروں گی جب میں نکلی تو مجھے کافی لوگ ایسے ملے جنہوں نے مجھے کہا تا تارہ ہو آپ کیوں مانگ رہی ہیں تو میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی میں لوگوں کے لیے مانگ رہی ہوں میں لوگوں کے لیے فنڈز لے رہی ہوں تو یہ گائز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنا میری نظر میں فضول ہے کیونکہ میرے علاوہ بہت لوگوں نے ریکویسٹ پہلے بھی کیا لیکن گورنمنٹ نے ایک روپیہ بائیس کروڑ روپیہ فنڈ آیا کہاں گیا میں پوچھ سکتی ہوں لیکن مجھے جواب نہیں ملنا میرا پوچھنا بھی فضول ہے ہمارے یہاں پہ بیس دو لگ تین لگ بیس ہزار پچیس ہزار مجھے پکڑا کے کہتے ہیں جائیں آپ فنڈز جمع کریں ایزا ہیومن رائٹ جنرل سیکیٹری میں نے پورے وزٹ بھی کیا کراچی کا ابھی ہمارے کراچی میں سپر ہائی وے پر دھائی سو سبا لوگ شفٹ کی ہیں جن کا راشن نہیں ہے جن کا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ میں بھی یہاں نکلی ہوں تو ان کو کروا کے نکلی ہوں کہ آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں اچھی بات آپ کو پتہ ہے میں کراچی نہیں آتی کراچی سے باہر نہیں نکلتی وہ پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے خود نہیں بتا میں کیسے نکلی ہوں بلکل صحیح بات ہے آپ کو گریبوں کی محبت کھیچ لائیے آپ ان کا احساس کرتی ہیں آپ کا دل بڑھائے اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے گا آمین 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 تو گائز ہاتھ دینے والا رکھیں جو مولا آپ کو دے گا میری یہ ہے دعا آپ دیکھیں ہم اندر جاتے ہیں کیا سچویشن ہے کیمس پر جائیں گے اس کی سچویشن دینا سبہ سار میرے ساتھ موجود ہیں تو آپ سب ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہے ایک اور ہمارے دوست موجود ہیں جو بھی ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں پورے سندھ میں دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو میں ان کو بھی بلاؤں گی وساند صاحب کو بلاؤں گی کہ وہ آئیں اور وہ بھی بتائیں اپنے جذبات شیئر کریں اور وہ لیٹ آئیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو آپ ٹھیک تھا کلم کیا کہیں گے سندھ کی سچویشن کے بارے میں سندھ کی سچویشن جو ہے کافی کریٹیکل ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہی فلوٹ کا منظر ہے ہر بندہ اپنے گھر سے بے گر ہو چکا ہے اور جو ہے سچویشن کافی خراب چل دی ہے جتنا ہو سکے بندوں کو نکلنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو گائز میں جا رہی ہوں کیمپس پہ بھی جاؤں گی ہر چیز آپ کو ویزٹ کراؤں گی کیو واشنگ دیکھتے رہیے جڑے رہیے تارہ کے ساتھ آج میں تارہ دارہ نہیں بولوں گی کیونکہ میرا خود دل تھوڑا اداس ہے دیکھ کر سچویشن لوگوں کی اور انکل جو ہے ابھی ہمیں لے کے جائیں گے تو میں دیکھتی ہوں گرمی بھی بہت ہے پورا جو ہے نا میں تھک گئی ہوں لیکن کیا کریں وجبور ہی آپ کو دکھانا بھی ہے ہمیں ہر چیز کیو واشنگ اس ٹائم جیسا کہ میں نے بتایا ہمیں کوٹری میں موجود تھی ڈسٹریبیوشن کی ہم نے اور ابھی ہم یہاں سے موگ بھی کریں گے ہم ایک فیملی میں گہتے جو آپ کو کوریج میں نہیں دکھا سکی کسی ریزن کی وجہ سے ہم نے وہاں آشن ڈسٹریبیوٹ کیا ابھی یہاں سے میں ایک کیمپ پہ بھی جاؤں گی وہاں بھی وزٹ کروں گی سبا کے ساتھ بھی ایک جگہ جانے وہاں بھی ہم وزٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارے پیارے ہمارے سندھ کے بچے یہاں موجود ہیں اور بہت کیوٹ کیوٹ سے میں نے ان کو بلا بھی سب آجو کوریج میں کیونکہ ہم یہاں بچے ڈھونڈتے رہتے ہمیں یہاں مل گئے ہیں فائنلی تو ابھی ہم یہاں سے موف کریں گے اب یہ مجھے بتائے گا جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں تو میں جا کے بتاؤں گے کہ وہ کون سے ایریے میں ہیں اور کیا کرنے والے ہیں وہاں راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ آپ کو کوریج میں آپ کو فوٹیج دکھاؤں گی جی ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں جامشورو روڈ پر ہم لوگ چڑھے ہیں کورٹری سے سامان راشن واشن ڈسٹریبیوٹ کر کے اور ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ہمیں ان سب کی آواز سنوں گی یہ سب کب سے یہاں اسٹے میں ہیں اور کیا سچویشن ہے ان کو کیا گورنمنٹ کا فنڈ ملا یا کسی نے ان کی آکے ہیلپ کی کس کس سٹی سے یہاں پر آئے ہیں تو میں ان سب سے پوچھوں گی اسلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ خیر آمین اچھا تام اکھے بودھائیو کہ آپ کا سٹی کونس ہے شہر کونس ہے کب یہاں پر آئے ہیں کس شہر سے آئے ہیں آپ پوردو سمجھ میں آتی ہے آپ سندھی میں بتائیں آپ کب سے یہاں پر آئے ہیں کب آئے ہیں جو کو پھند اچے تو راشن اچے تو چوان تھا فلانے مانو اٹھو آپ پھلانے جگہ آنتے پجائے ہو اچھا ہیے بیٹھا ہوں ہتھ دے ان سے بل ٹوپی دکھا دے ٹوپی اچھا نہ تو قرآن سا جھلو بلے سا بکھ دے مراؤں تھا چاہے ہیں فلانے جو مال آتا ہوں جو مال نہ ہے یہ مال کھنو تھا جن سے ہمیں اگتے اچھا کوئی شاہر نہ ملیا بواسان کے ٹائنٹ دے ہو راشن دے ہو کوئی بھی نتا دن کاش نہیں ہے بیٹھا ہوں بھڑے اتنے سوچنے ہے جو کوڑا وڑا میرا میں وڑا وڑا یہ آیا نا سنجا وزیر بیاوٹ رہا لنجا ننگ جو ہیے پیاؤ جنے دل میں کتھر کو بچڑی والا آسان وصو میں دیتے کون آیا ہوں آسان پنجا ننڈرہ بچہ کھڑنا کو راشنہ نہ کوئی اچھا جو کوئی تائنٹ آ ہیے بیٹھا ہوں یہ تے گاڈیو جنس مال جی بھریو چند راج جو آچانتیو آپ کی کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی آپ کو کچھ بھی نہیں ملا آپ کون سے شہر سے آئے ہیں جیکمہ بھات سے وہاں آپ کا کیا گھر گر چکا ہے گھر چکا ہے نہر بڑی تھی وہ ٹوٹی ہوئے سارا مال امرہ اٹھ گیا یہاں پہ آپ کیسے رہ رہے ہیں کیسے سوتے ہیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں پٹ میں سوتے ہیں نیچے پٹ میں سوتے ہیں زمین میں میں آپ لوگوں کو چل کے دکھاؤں گی بھی جیسے یہ لوگ اسٹے کر رہے ہیں جیسے چرپاں ہاں جی جی سر میں کمبرشادار کوٹ کا ہون رہا ہے آشو پرساز میں اسا جاں جاں جی کوئی سوتے ہو بڑی پریکی آئے ہیں اسا ہے سر پچائے آئے ہیں وہاں جاں 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 سر پچائے آئے ہیں جاں 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 مکتر کار کوئی گورنمنٹ وہاں جاں مددگار توجے چھاس آہ پی پی جا آئے ہیں چھاس آہ کہ گورنمنٹ نے آپ کو کچھ سپورٹ نہیں کیا کوئی فرن نہیں کیا گورنمنٹ کو آپ کو سہولت کوئی نہیں دیتی ہے خودا باری کوئی بھی آتا ہے ہمارے کو تنڈا لے کے چلا جاتا ہے جو ہاں ٹینٹ ہے نا کچھ بھی نہیں ہے چار پائی جو کھڑی کر کے ادھر رکھے ہمارے بچے بیمار ہیں گمراہ ہیں کچھ بھی ہے ہمارے کوئی بھی ہے میں نے ملکل یہاں پہ دیکھا ہے آپ کو بھی میں دکھاؤں گی یہاں پہ لوگ گندہ پانی پی رہے ہیں میں نے خود دیکھا چل کے آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہمارے پاس لیڈیز بھی ہیں ان سے بھی پوچھیں ہمارے بچے دھوپ جو بہت لگتی ہے ہمارے بچے کو یہ دیکھو نہیں ہے ہمارے بچے کا کیا حال ہوتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کیا حال ہے ہمارے بچے کا یہ دیکھو سامنے آپ کے خدا واسطے مدد کے ایسا مجبور چھئی جب آسو آیا ہوں مجبور چھئی آیا ہوں سنچا گھر کی پیا پانی جب آیا ہوتے جے کے ایمینے مپین پانی کے پیاتا گوما نہیں گھوٹ بڑھائی آپ کھانا کسے رہتے ہیں کھانا کچھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں خدا پری آتا ہے کککککککککککککان کھانا ڈالتے ہیں ایسے تھیلی پھیگ جاتا ہے حقیقت بات ہے ہمیں خڑے ہوتا ہے تھیلی پھائے سے نیچے پھیگ جاتے ہیں انسان ہیں جانور ہیں جو کسے بھی نہیں ہیں اس بھی نہیں سوچتے تھے بھائی یہ جانور ہیں اس کو بیٹھا کے کھلا ہوں کھانا ہے جا کچھ بھی کروں وہاں پر قیمپ لگی ہوئی ہے ہمارے کو بولتا ہے تو بچے لے کے اودھر آؤں ہم کہا تھے ہی در سے دور سے بچے لے کے آئیں اودھر قیمپ لگی ہوئی ہے ہماری بھی علب ہو جائے ہماری بھی سیٹی میں دیکھو آؤں میں ریکویسٹ کروں گی گورنمنٹ اور پاکستان سے اور جتنے یہاں کے ایم پی ایم این اے پلیز خودارا کچھ خدا کا خوف کر لیں یہ ان کا درد دکھ سنیں ایسے اور جو کھانا راکی دیتے ہیں ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو ایسے پھینکے نہیں انسان ہیں اور پلیٹس میں آپ لوگ دیں پروائیٹ کریں گے کہنا چاہ رہے ہیں آئین آٹے کی تھیلی پھیکی ہوئے روٹ پر آپ کو دکھا رہے ہوں ایسے پھیک جاتا ہے جو کھانا بچے کھڑ گے وہ لے کے گھر میں آئے ہیں یہ انسانیہ دیں ہماری میں یہاں کے لیڈیز سے بھی پوچھوں گی وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر دکھائیں گے یہ لوگ پانی پیتے ہیں کیسے کھاتے پیتے ہیں یہ سب میں آپ سب کو دکھاؤں گی تو دیکھتے رہے ہیں یہ جب دیتے ہیں صبح کو کھانا ایک وقت کا وہ بھی کڑھا جو چھوٹے بچوں کو موشن ہوگی کھلے آسمان میں ہمیں تو کچھ چاہیے نہیں بس طرح ہے نہیں کھانے کے لیے کچھ ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں یہ کیسے ہے سرکار ہمیں تو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ہم کہاں جائیں گے گریب ہم جب برن میں نکلا ہے سیلاب میں تاب ہم کہاں جائیں گے ہم اس کے سارے ہیں ہمیں یہ دیں گے ان سرکار پر ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں ہم کہاں جائیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگوں کون دے گا ہم ہی دیں گے کہ میرا جو شوار ہے وہ پانی میں ہے کوئی بھی مدد نہیں کر رہا ہے جو وہ نکل آئے گا کہاں پر ہے کونسی سی شہر میں آپ کا حضر ہے جیداد کوٹنا ہمارا زلہ ہے میرپور ہے اور کڑے سب وہاں پانی میں پھسا ہوئے پانی میں پچا پھسا ہوئے گاچی سے تھوڑا ہے عورتے اچھا ہاں تھوڑا آگیا ہے میرا پتی تو آپ کھانے کا یہاں پہ کب سے یہاں رہ رہی ہیں آپ ہمارے کو دو تین دن ہو گئے ہم آئے آپ کو یہاں پہ کس نے شیفٹ کیا یہاں کیسے آپ آئے ہیں ہمیں ادھر آئے ہیں میرا جو چاچو ادھر رہتا تھا اس نے ہم لوگوں کو لایا ہے اس کے بچے بھی وہاں تھے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں ہم کہاں جائیں کہ ہماری مدد کوئی کرے جی ہاں بالکل میں سب سے گورنمنٹ سے ریکویش کروں گے آپ یہ حالت دیکھیں یہاں کی عورتوں کی یہاں کے بچے یہاں پہ گندہ پانی پیا جا رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے پانی میں آپ کو اگر دکھاؤں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے انہوں نے پیا ہے کیسے کھا رہے ہیں کیسے جی رہے ہیں یہ بہت ہارٹ ٹچنگ ہے تو پلیز خدارہ خدارہ کچھ خیال کریں اور جو اگر آکے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے ایسے کھانا پھینک کے نہیں جائیں ایسے شاپر کتوں کی طرح پھینک کے نہیں جائیں جیسا کہ مجھے بتایا میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے جو ہے رہ رہے ہیں میں آپ کو کیمز دکھاؤں گی پانی کے لیے تلب رہے ہیں کان سے ادھر سے لے کے آؤں گی پولیس مارے کو بولتے ہو ہمارے کو کچھ دعا ہماری مدد کر ملتے تو کچھ دی نہیں نہیں اگر ہمارے کوئی مدد کرے گا ہمارے مدد کوئی کرے تو اللہ اس کا مدد کرے میرے ہمارے مدد کوئی کرے میری گاڑی یہاں سے کراس ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا یہ گندہ پانی بچے پی رہے تھے جس سے بچے بیمار ہو رہے ہیں ایون یہاں پہ پانی تک کی قلت ہے گندہ پانی پلایا جا رہا ہے یہ کیا ہے میں یہاں پہ پوچھوں گی ہماری ایک بہن بیٹھی ہے یہ کیا کہیں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گندہ پانی پی رہے ہیں یہ آپ کو کاشا ہے بھی نہیں ملی آئے نہ راسان نہ پانی نہ 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 آپ کو کچیز نہیں ملی آہ خدا بھلائی کارو اپنے بہنر والے حوسو نیانی والے حوسو آپ کو کچیز نہیں ملی آہ دستگی کو بکار کو مالکی اسا نہیں کریں دمائیں آسن کی مالے تھیلی اٹھے دی ملی کمالے نہ ملی ہیں کتیانگرو چلی آدے بھائی دے آسا نہ ہند گھتے ہیں نہ آسا بشترا گھتے ہیں موسیقی 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 بچے میں نے دوب پہ بیٹھے دوب پہ تو آپ کو ٹینٹ کیوں نہیں پروائید نہیں ہے نا بس راشن آتا ہے تو یہ شور کرتا ہے راشن چلا جاتا ہے ہمارے کورا کچھ بھی نہیں ملائے کیسے کھاتے ہیں کیسے پیپانی تو خیر ہماری پولیس تعاون کر رہے ہیں کھاتے کیسے آپ دے بیتے ہیں کون دے دے آخر چامل بچے ہمارے سی بخار پہ چامل کھاتے تو بخار ہو جاتا ہے نہیں ہے روٹی نہیں ہے ہمارے پاس آٹا ہے تو روٹی ہم آپ بچا لیتے ہیں تو یہ ہمارے سندھ کا حال ہے چامل نہیں ہے چینی بینی کا شہ ہمارے لینے ہیں اگر میں بات کروں آگے یہ آپ لوگ اپنا مال بھی لے کر آئے ہیں یہ مال کس کا ہے بھین سے یہ آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں تو ان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ کیسے یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ مال لاکھ رو پیٹھرک پہ لے لیے ہیں آپ کا مال وہاں زائیہ ہوئے ہیں دو دھو رج زائیہ ہوئے ہیں یہ بچی تو آپ یہ لے کر آگئے ہیں تو ان کا جو ہے چارہ یہ سب کیسے کر رہے ہیں میرے نظر میں جو میں نے ابھی دیکھا انسان کا کھانا اتنا مشکل ہوا ہے جانور کیسے سمبھال رہے ہیں پیسے چاہ پہ گرتھوں پو سے اوزر باس لے جنگل گر رہا ہے جنگل جی جنگل جی بس چاروں دن میں کاف مونی ہے بیشاکن پیسہ نہیں ہے جو بھو گن کھا رہا ہے آپ کیا کرتے تھے اپنے شہر میں میرے کھیتی کرتا ہوں راکی کرتا ہوں ابھی یہاں کیا کرتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کون سامان پانچا رہے ہیں مال ہے گورنمنٹ کا آئی ہو کھانا بانا دیں گو گورنمنٹ دے رہے ہیں کھانا نہیں کسیمتی دیں گے کسیمتی نہ دیں گے رات دو ریشن دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دین کو سارا دن میں روتے ہیں رات کو آتے ہیں کھانا تو سکتے دیوے دین کو سارا دین اگر جیکنے کا آرشن ہوئے تو سارا دن میں روتے ہیں دین کو دن میں روتے ہیں کھانا دن میں روتے ہیں کیا گورنمنٹ سے درخواست کریں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو تینٹ دے راشت ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے دوا مال ہے کھٹے اٹھیں گے دو پتے بیٹھائیں مال ہے کھانا کھانا مال ہے کو بو ہے مال ہے کھوڑا کھانا اسی پتے بے نظر انکم سپورٹ کے پیسے ملتے ہیں نہیں نہیں ٹھے ہم آٹھ گھر ہیں کو نہیں ملتا آٹھ گھروں کو نہیں ملتے ہم آپ کے رشتہ دار ہیں ریلیٹیوز ہیں وہ اس درہ آٹھ گھر ہوں یہ آٹھ گھر ہیں آٹھ گھر ہیں وہ سپورٹ کوئی فند نہیں کوئی پیسے نہیں صرف پولیس آتی ہے تاؤن کرتی ہے پولیس کے پرزاد ہمارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں گورممنٹ کے ہاتھ میں ہیں گورممنٹ سمتھی نہیں ہے ہمارا میں سب سے گورممنٹ سے اپیل کروں گی ہمارے ایم پی ایم ایم ایس جو جو شہر کیا میں سب سے پولیس سے اپیل کروں گی ناظرین جیسا کہ میں آپ کو ہیدرا باپ سے لے کے ابھی کورٹری سے لے کے جام پھر روڑ تک دکھاتی آرہی ہوں کہ ایسے لوگ یہ تو ایک چھوٹا سا سمجھنے سٹی میں میں آئی ابھی تو پورا سندھ بھرا پڑے اور یہاں پہ لوگوں کی کیا صورتحالے کیمپس لگے میں کیسے کیمپس لگا کے اندر اپنا سامان رکھ کے بیٹھے میں یہاں پہ کیسے کھا رہے ہیں کیسے پی رہے ہیں کیسے جی رہے ہیں یہ سب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو لٹرلی آپ سب بھی رونے لگ جائیں اور میں ابھی دیکھ رہی ہوں یہاں پہ کیسے بیٹھے ہیں سامان کیسے رکھا ہوئے سوتے کیسے ہیں اور نیچے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پتھر اس کے اوپر رہلی ڈال کے یہ سب لوگ یہاں پہ رات سوتے ہیں ان سے میں پوچھوں گی ان کو کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ ملا جا رہا ہے کوئی ہلپ کی جاری ہے یا یہ لوگ صرف اللہ کے آسرے پہ ہیں اور کوئی اگر نیک بندہ آ جائے بانٹنے کے لیے راشن واشن یا ان کے آسرے پر ہے کوئی ہلپ کرتا ہے یا کہ کون ہے ابھی جیسے پولیس واروں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ڈی آئی جی نے آرڈر جاری کیا کہ پانی ساف پلایا جائے تو میں ان سے پوچھوں گی کیا ان تک پانی پہنچتا ہے کیا ان تک راشن پہنچتا ہے کیا ان تک دن کا کھانا رات کا کھانا پہنچتا ہے کھانا اچھا تو ملے پانی ٹائم تو ملے مانی ٹائم تو ملے یہ سب سٹوڈنٹ اچھی دانجنے تھے سچو خدمت تھا مانی دانجنے باقی پانی سپوز ٹائم تو ملے جی انکل آپ کیا کہیں گے آپ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپوٹ ہے کچھ پیسے ملے ہیں کچھ بھی نہیں ملا کسے رہ رہے ہیں یہاں بس ایسے اللہ کے نام پہ رہے ہیں ایسے آتے ہیں کھاتے کیسے ہیں جیتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں کچھ بھی نہیں کھدا کے نام پہ آتے ہیں مول بھی آتے ہیں اور کوئی پارٹی آتے ہیں حکومت نے ہمارے کان سے شفٹ ہوئے ہیں آپ کون سے شہر سے ناتن شاہ سے گوزے سے ہیارپور ناتن شاہ سے آپ آئے ہیں مجھے یہ بتا ہے ابھی میں پیچھے بات کیا کر کے آئی ہوں تو گورنمنٹ پانی دے رہی آپ کیسے کہتے گوزے پانی دے رہی آپ کو نہیں ملتا ہے آپ نہیں ملتا بٹی آتے لوگوں کو ملتا ہے آدے کو نہیں ملتا ہے آنا بھی ہیں بڑے لوگ شہر ہی پاٹھتے ہیں اور کوئی نہیں پاٹھتا ہے سکول کے لڑکے آتے ہیں وہ دے 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 تو گائز اگر میں آپ کو دکھا ہوں یہاں پہ سیکڑوں کی تعداد میں خیمے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں اور کیسے جیتے ہیں کیسے کھاتے کیسے پیتے ہیں انہوں نے یہاں بتایا کہ پولیس میں اگر میں نے پریویس کوریج کی تو وہاں پہ پہ پولیس کہہ رہی تھی ہم تین ٹائم آ کے یہاں پانی دیتے ہیں تو یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پانی نہیں ملتا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں اگر میرے ساتھ ایک کما معجید ہے میں ان سے پوچھوں کہ یہ کیا کہیں گی اکیسے یہاں پہ رہتے ہیں کہاں سے آپ آئی ہیں ہیں ہمیں ہم خیر پرن bijvoorbeeld سے آئے ہیں ہم خیر پرن cran咸ا کے ہم یہاں آئے ہیں اسے ڈب کر ڈب کر رات کو پانی آ گیا ہم کو پتا نہیں چلا بچے بس بچا کر ہم نکلے ہیں ہم کو پتا نہیں چلا آ کر اس طرف بھی پانی تھا اس طرف بھی پانی تھا آ کر چھندن بولتے ہیں اس میں آ کر بیٹھے ہیں چار پانچ دن یہاں بیٹھے تھے پچھے کستی آئی کستی ہمارے نکالے کستی نے نکالا آپ کو؟ ہمارے کستی کو نکالا پولیس نے نکالا؟ ہاں اچھا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پولیس ہمارا بہت اچھا ورکاوت کر رہی ہے لیکن یہ میں ریکویس کروں گی کہ آپ لوگ آئیں چلی بھی زیادہ اچھا پچھے کا گود میں چل چل ہم بچانے کے لیے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میری دعا ہے اور میری ریکویسٹ ہے میں جہاں جا جا رہی ہے میری گورنمنٹ سے آمین آمین دعا کیا کریں میری اور میری ٹیم جو ہے یہ سب چیزیں کوریج کر رہی ہے دکھا رہی ہے آر این ای نیوز کی ٹیم جگہ جگہ پہ جا رہی ہے ایک ہمارا جو ہے ہوسٹ ہے نوشیرو فیروز میں اس ٹائم کوریج دے رہا ہے میں ہیدر آباد سٹی کے لیے نکلی تو میں کس کس کے خیر سن تو بہت ہمارا بڑا ہے ہیدر آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں ہم آئے اب جامشورو روڈ پر ابھی میں ایک کیم پہ بھی جاؤں گی جہاں پر ہمارے ینگسٹر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے لگایا میں جہاں راشہ نے کھٹا ہوتا ہے وہ بھی دکھاؤں گی تو میری سب سے سب کو آسرا بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ جو ہے گورنمنٹ آپ کو کچھ نہ کچھ ہلپ آؤٹ کر انشاءاللہ جتنا ہم سے ہوا ہم کریں گے دینے والی جات روڈ کی ہے کسی انسان کی کوئی حقات نہیں ہے بندہ سب کرو گی مدد تو رہے تم اسے اللہ ہی مدد کرے گا ہم تم پہ دوائن دیں گے ٹھیک ہے تو اپنا سب رکھیں آپ لوگ خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ صاف سترہ پانی بھی اللہ آپ کو پلائے گا گورنمنٹ دے گی آپ کو کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی کام شروع کیا کل اعلان بھی کیا ہی کہ وہ لوگ ورکاوٹ کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں آگے میں کہا جاتی ہوں کیا چیز آپ کو دکھاتی ہوں کون سے کیمس ہیں کون سے لوگ ہیں تو ناظرین اگر میں تھوڑا ہی آگے ڈرائیف کر کے آئی تو میں نے یہاں دیکھا میرے پیچھے ایک موبائل ایمبولنس کری ہے جو کہ سندھ پولیس گورنمنٹ کی ہے جو مکمل تعاون کر رہی ہے ہماری عوام کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ میں نے پوچھا ڈاکٹر خالد موجود ہیں سندھ پولیس سے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں چیک اپ کر رہے ہیں سلپس آ رہی ہیں ان کو میڈیسنز دے رہے ہیں ہر چیز تو میں ان سے بات کروں گی کہ یہاں پر یہ لوگ کب سے ہیں اور کتنے ٹائم یہاں بیٹھتے ہیں کتنے مریض آتے ہیں دن میں سارے ان سے پوچھیں گے ڈیٹیل لیں گے اور کس کس کی کیا بیماریاں کتنی بیماریاں یہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں دن میں کیونکہ زہر سی بات اتنی ساری عوام ہیں ہر چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے سندھ پولیس مکمل تعاون میں ہیں میڈیسنز ہر چیز پروائیڈ کر رہی ہے آئیے بات کرتے ہیں دکٹر خالد سے السلام علیکم وارکم السلام کیسے ہیں دکٹر خالد بیٹھے فیس کلاس اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہاں کتنے ٹائم بیٹھتے ہیں اور کتنے کیسے کسے قسم کے لوگ آپ کے پیشنٹس آتے ہیں تمام جنرل اوپیڈی آتی ہیں یہاں پر تقریباً گیاروی سے بیٹھے ہیں یہاں پر جب تک اندیرہ نہیں ہوتا جب تک آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ پولیس کی جانب سے سب کیا جانب سے ہے تو آپ کو پاس کیسے کیسے لوگ آتے ہیں مطلب کیا کیا ان کو بیماریاں ہوتے ہیں کس قسم کے پیشنٹس پیشنٹ ہے فیور کے پیشنٹ ہے جنرلی بیکنیس ہے وارمیٹنگ ہے ڈائریہ ہے ہر کسیوں پر پیشنٹ ہے یہاں پر تو آپ میڈیسنز بھی پروائیٹ کر رہے ہیں جی فیوری آف کاسٹ فیوری آف کاسٹ پروائیٹ کر رہے ہیں تو جی ہاں بلکل یہ دیکھیں آپ نے جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ تعاون نہیں کری اور مجھے بھی ایسا کچھ لگا تھا لیکن جب میں خود نکلی میں نے دیکھا سندھ ہماری پولیس سندھ گورنمنٹ کتنا تعاون کر رہی ہے اور کس طرح میڈیسنز وہ لکھ کے دے رہے ہیں کیسے کیسے پیشنٹس ہیں بچے بڑے سب جو ہیں اور اگر آپ اس عدا کو دیکھیں ابھی آپ نے ابھی چیک اپ کروایا ہے جی جی میں نے ابھی چیک اپ کروایا ہے کیا ہے آپ کو اس کو بچے کو بخار بھی ہے اور دست ہو گئے ہیں اچھا تو یہ کیا ڈاکٹر نے کیا ڈاکٹر نے دوائی دی ہے اور بول رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا یہ دوائی آپ کو فری میں ملی ہے جی جی فری میں ملی ہے کیا کہیں گے آپ ہماری سندھ پولیس ڈاکٹر کے لیے گورنمنٹ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو جی آپ بالکل پراؤڈ آف یو سندھ پولیس ڈاکٹر خالد ایسی کام کرتے رہے ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ یہاں صبح یارہ بجی سے لے کے یہاں بیٹھے رہتے ہیں کام کرتے ہیں بھی پراؤڈ آف یو ہماری عوام پاکستانی عوام کراچی سندھی جتنے بھی ہماری لنگوش کے لوگ ہیں آپ پر ہمیں فخر ہے تو جی آپ ناظرین وہ کی محنت ہماری آخر جو ہے ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا بہت ورک ہارڈ کیا کافی دوستوں دوست ساتھیں جو باؤنڈ ہو گئے ہمارے ساتھ ہمارے ٹیم ممبر آرہ نے نیوز کی کیمرا مین اور کیمرا مین ساد اکمل بھائی ہمارے جو پروڈیسر ہیں ہم کراچی سے اتنا سفر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی مجھے آپ سب کو یہ انفارم کرنا تھا کہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم رکے جو مجھے بڑا اچھا لگا کوٹری جام شورو اور ہیدراباد کی ڈیفرنٹ سٹیز چھوٹی چھوٹی پلیسز پر رکے جہاں ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جتنا ہم کر سکتے تھے جتنا ہم لے کر آئے تھے عوام تو بہت زیادہ تھی جو میں نہیں بتا سکتی نہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ ہمارا پورا سنڈ ڈوب چکا ہے ہزاروں تعداد میں سینکڑوں تعداد میں ٹینٹ تھے ہزاروں تعداد میں لوگ تھے تو اتنا ہم لوگ کسی کو نہیں کر سکے لیکن میری کوشش یہ پوری تھی کہ سب تک جو ہمیں مل رہے ہیں ہم سب کو ہر چیز پروائیٹ کریں ہر چیز دیں تو یہ ہمارا جو تھا بیسٹ پرفارمنس تھی تینکیو سو مچ آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اتنا جو ہے پیار دیا اتنا محنت دکھائی بس انشاءاللہ میرا نیکسٹ جو رول ہوگا وہ جائے گا کراچی میں سچل گوٹ جو کہ سامان وغیرہ بن رہا ہے بہت جلدی تو ہم لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے جائیں گے وہ بھی آر این نیوز کی ٹیم میرے ساتھ ہوگی جیسا کہ پورے سندھ میں جہاں جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں جاؤں گی میں کروں گی گھوٹ کی اوبالو تک جو کہ میرا خود کا گاؤں ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہم سندھی ہیں اور جو اس ٹائم سچویشن چل رہی ہے سندھ کی تو میں یہ کہوں گی آپ پریز لائنگویج کو نہیں دیکھے ہیں کہ کون سندھی ہے کون پنجابی ہے کون مہاجر ہے سب انسان ہیں ایک دوسرے کے کام ہے اور آخری بات میں یہ کہوں گی گورنمنٹ آف پاکستان میں پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہی تھی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی لیکن جب میں آئی جب میں نے خود دیکھا آج گورنمنٹ آف پاکستان بہت زیادہ ورکاوٹ کر رہی ہے اور جو ہے بہت کام بھی کر رہی ہے جتنا ان سے ہو رہے وہ اپنی طرح سے پرفارم کر رہی ہے سندھ پولیس کو میرا سلام ہے باک آرمی کو میرا سلام ہے ہماری جتنی فورسز ہیں سب کو میرا سیلیوٹ ہے جو اس ٹائم بہت ہارڈ ورک کر رہی ہے محنت کر رہی ہے اور اپنا کام سر انجام دے رہی ہے اسپیشلی میں آج جب گئی کوٹری روڈ پر تو وہاں پہ جتنی بھی ہماری سندھ پولیس تھی انہوں نے کوئی راشن بانٹ رہے تھے انہوں نے پانی کا احتمام کیا خصوصا تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سر یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں پانی کا احتمام یہ ڈسٹریبیوشن یہ کس لیے تو انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ ہم لوگ صبح دوپیر شام تین ٹائم جو ہے پانی یہاں پہ پہنچاتے ہیں دوسری جگہ پہ گئے وہاں پہ ڈاکٹرز تھے جو کہ مجھے نام بلکل کلیک ہے ڈاکٹر خالد وہ سندھ پولیس سے تھے انہوں نے وہاں پہ کیمپ لگایا وہاں ان کی ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی جو وہاں پہ پروائیٹ کر رہے تھے میڈیسنز جو وہاں پہ پروائیٹ کر رہے تھے مطلب فری آف کاسٹ میڈیسنز پروائیٹ کر رہے تھے چیک اپ کر رہے تھے جس کو جو بیماریاں تھی وہ چیک آؤٹ کر رہے تھے آخری بات یہ ہے تینکیو سو مچ جان بی بی کلیکشن تینکیو سو مچ ایڈی مزاری صاحب جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا کانٹریبیشن کی ڈونیشن کرنے میں ڈریسز دی اپنے لاسٹ میں میری اپنی ٹیم آر این ای نیوز کا بہت بہت شکریہ اور جتنے بھی میرے چینلز آج میرے ساتھ سارا دن تعاون کرتے رہے سندھی میڈیا کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کوریج دی اور میرے ساتھ رہے یہ آپ سب کا پیار تھا اور آپ سب کے تعاون پیار سے ہم لوگ سب ہیں تو اسی طرح گائز میند کرتے رہے اور جو جو مجھے ڈونیشن کرنا چاہتا ہے میری ٹیم آر این نیوز کو ڈونیشن کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے کانٹیک کریں ہمارے انسٹرگرام پر آر این نیوز کا ہے تاہرہ سٹنڈ گرل کا ہے وہاں پہ آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو شو یور لف میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جو جو اس ٹیم مشکل وقت میں ہیں پرابلمز میں ہیں وہ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں جتنا مجھ سے ہوا راشن کی یا کسی بھی قسم کا تو میں اس سٹی میں ایز ایومن رائٹ جنرل سیکیٹری پروائیٹ کروں گی میں اور ایک بات کہوں گی کہ ہم لوگ ایک ہیومن رائٹ فورم اور پاکستان سے وابستہ ہیں ایک سیٹ پر ہیں لیکن ہمیں فنڈ نہیں دیا گیا مجھے اگر کوئی قویسٹن کر رہا ہے کہ میڈم ہمیں فنڈ چاہیے تارہ ہمیں فنڈ چاہیے تو میں کیسے کسی کو فنڈ دوں جب مجھے ہی فنڈ نہیں مل رہا تو گارمنٹ سے میری گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے پلیز ہمیں فنڈ پاس کیا جائے فنڈ دیا جائے تاکہ ہم مستحق لوگوں تک پہنچا سکے تینکیو سو مچ گئیز اپنا رکھیں بہت سا رکھ یال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ تینکیو